یہ ساری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اور لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ بائیس ہزار مخلوقات زمین میں بستی ہیں ہر چیز یہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے کرتی ہے کہ نہیں کرتی انسانوں کا اور حیوانوں کا اور باقی چیزوں کا یہ محبت جو ہے اس میں اتفاقی چیز ہے یہ طبعی محبت جو ہے یہ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو خونی محبت کہتے ہیں اس لیے امام ابن قیم کہا کرتے تھے یا تو خونی محبت ہوگی یا وجدانی محبت ہوگی خونی محبت میرا رشتہ دار ہے میری اولاد ہے میرا تعلق والا ہے یہ خونی محبت ہے یہ کافروں کی بھی ہوتی ہے یہ مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے وجدانی محبت وہ ہوتی ہے جو صرف اللہ حضر جلال کی رضا کے لیے محبت ہو اور اللہ حضر جلال کے حکم کے تابے محبت ہو اور اللہ حضر جلال کے حکم کی روشنی میں محبت ہو اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیں نصیب فرمائے دیکھیں ماں سے بڑھ کے کون سرشدہ ہے صحابہ اکرام نے خونی محبت چھوڑی بجدانی محبت اپنے اندر پیدا کی ماں کہتی ہے بیٹا سعید کو مسلمان ہوگے انہوں یہ دین چھوڑ دو وگرنا میں کھانا نہیں کھاؤں گی بھوکی مر جاؤں گی تم چلو گے راستوں میں لوگ کہیں گے یا قاتل امی اممہ کے قاتل لوگ تجھے تانہ دیا کریں گے فیعیرونک سعید مسلمان ہو چکے کہا میری ماں یہ نہیں ہو سکتا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر کہا پھر کہا آخر کھانا چھوڑ دیا ادھر ماں نے کھانا چھوڑا ادھر سعید رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک فیصلہ سنانے کے لئے ہمت باندھی فقام سعد سعید اٹھے وہ سعید نہیں اٹھے بلکہ عظیمت کا ایک پہاڑ اٹھا اور اٹھ کے کہتے ہیں یا اممہ لو ان لکی مئت نفس تخرج امامی نفسا نفسا اے میری ماں اللہ نے تجھے ایک جان دی ہے اگر اللہ رب العزت تجھے سو جانے دے دے اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے سو کی سو جانے نکل جائیں میں دین نہیں چھوڑ سکتا یہ محبت بجدانی اسی کوئی قرآن کہتا ہے الْأَخِلَّاءُ لَوْ يَوْمَئِذِمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ اِلَّا الْمُتَّقِينَ دنیا کے ساری محبتیں قیامت کے دن دشمنی بن جائیں گے کیا بن جائیں گے سب دوست دنیا کے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے لیکن متقی انسان ایسا خوش نصیب ہے اس نے اگر کسی سے محبت کی ہے کسی متقی سے تو یہ محبت ان کی جنت تک قائم رہے گی اللہ عزو جلال کی رضا کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ صرف دنیا تک نہیں ہوتی اس کا سب سے پیارا اور سب سے پہلا جو سمرہ انسان کو ملتا ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ عزو جلال کے عرض کے سائے کے اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ ان سات خوش نصیبوں میں جن کو عرش کا سایہ ملے گا ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جو صرف کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے گا اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے میں بھی پڑھ کے حیران ہوا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا یَغْبِتُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ جن ممبروں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دے کہ شہید بھی رش کر رہے ہوں گے اور انبیاء بھی رش کر رہے ہوں گے اشار اللہ کی پیارے پیغمبر یہ کون ہوں گے فرمایا یہ وہ ہے جن کا خون کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کونس سے محبت ہے اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہے میں یہ نسیب اللہ تعالیٰ